ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے غیاس الدین بھائی کی طرف سے قربانی کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ قربانی خود پہ پہلے کروانی چاہیے یا اپنے بڑوں پر یعنی والدین پہ کروانی چاہیے تو زکاة اور قربانی کا جہاں تک مسئلہ ہے اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو صاحب مال ہوگا اس پر ہی زکاة اور قربانی واجب ہوگی یہ ضروری نہیں کہ اگر بیٹے پہ قربانی واجب ہے تو اس کے باپ پہ پہ پہلے قربانی اس کے والد کے نام سے کرائی جائے گی تو ایسا نہیں ہے تو باپ اور بیٹے میں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ صاحب مال کون ہے اگر اولاد پہ قربانی واجب ہے اور ان کے والدگی نہیں ہوئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اولاد اپنے نام کی قربانی کروائے گی اگر وہ والد کے نام کی کروائے دیتی ہے اور خود قربانی سے محروم رہتی ہے ایسی صورت میں گناہگار ہوگی کہ اپنے واجب کی ترک کرنے والی ہوگی اور اگر ایسا ہے کہ اتنی گنجائش ہے کہ والد کے نام سے کروائے دیں اگر اسال سواب کی نیت سے ہوئی تو اس میں بھی کوئی دکت نہیں ہے یعنی نفل ان کے نام سے ہو جائے گی لیکن اپنے واجب کو اتارنا ہی ضروری ہے اسی طرح اگر مان لیجئے کسی والد کے اوپر قربانی واجب ہے ہر سال واجب ہوتی ہے تو ہر سال ان کو اپنے ہی نام سے کروانی ہے بعض جگہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک ایک بیٹے کے اوپر ہر سال کرواتے ہیں کہ اس سال اس بیٹے کی کروائی اگلے سال اس بیٹے کے نام کی قربانی کرائیں گے حالانکہ ہر سال ان کے خود پر واجب ہوتی ہے مال ان کے پاس ہوتا ہے صاحب مال وہ ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرے بیٹوں کے نام کی کرواتے اور اپنے نام کی نہیں کرواتے تو یہ مسئلہ بلکل غلط ہے جو ایسا کرتے ہیں وہ گناہگار ہیں کہ اپنے واجب کو چھوڑنے والے لہذا ہر سال جس کے پاس مال ہوگا قربانی اسی کو کرانی ہے چاہے ایک بیٹے پہ دس سال تک مال رہے اور ہر سال وہی امیر رہے تو ایسی صورت میں ہر سال وہی قربانی کروائے گا اپنی کرانے کے بعد کسی پہ بطور احسان کرانا چاہے والد والدہ کے لئے تو اس کی اجازت ہے مگر یہ کہ ہر سال والا سسٹم بھی ایسا نہیں ہوتا قربانی اسی کے اوپر ہے کہ جس شخص کے اوپر مال ہوگا اور یہی زکاة کا حکم ہے تو اگر والد والدہ کی طرف سے کرواتے ہیں پہلی قربانی ہے تو آپ کو چاہیے کہ قربانی کے دنوں سے پہلے اپنا مال اپنے والد کو دے دیں ان کے قبضے میں دے دیں ان کو مالک بنا دیں جب صاحب مال وہ ہو جائیں گے مالک وہ ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں اگر آپ ان کی طرف سے قربانی کروانا چاہیں تو اس کے اندر پھر کوئی مسئلہ نہیں آپ کروا سکتے ہیں یعنی یہ کہ اگر اس مالکو پر ایک سال کا گزرنے کا بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس صورت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ چاہیں تو ان کے نام کی قربانی کرا دے وہ قربانی نفل ہو جائے گی مگر پہلے آپ کو اپنے نام کی قربانی کروانی ہوگی پتھر میں حسن آلے پرنوار بنایا